دلی میں سرکار چلے گی پارٹی بہت بڑی بن چکی ہے دس سال میں نیشنل پارٹی بن چکی ہے اور ہماری دو سٹیٹوں میں سرکاریں ہیں دس ہمارے ایم پی راجسوا میں ہیں ایک ہماری لوگ سوا میں ہیں گجرات میں پانچ ایم ایلے ہیں گوہ میں دو ایم ایلے ہیں سنگھ رولی میں اور جنڈگر میں ہمارے میر ہیں ایم سیڈی میں ہم ستہ میں ہیں دلی میں تو پارٹی چلے گی ارون کے لیواز جلدی باہر آئیں گے اور جوش کے ساتھ باہر آئیں گے یہ ان کی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ یہ بپکش کو ایسی دبا لیں گے دیکھیں میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جن کی خود کی ٹکٹیں کٹ گئی ہیں وہ دوسروں کو مل سکشہ دے رہے ہیں اگر اتنا ہی مطلب ان پر یقین ہوتا جا ان کے کام پر دلی کے مطلب چھے جا ساتھ میرے خیال میں سب کی ٹکٹیں گاڑ دی گئی ہیں تو ایک منٹ بیاپم کو ڈالا کس نے کیا تھا تو مدی پردیش میں ان کو لوگ سوا میں ٹکٹ دی گئی ہے جو بی جے پی میں آ جائے وہ بشمشین میں دھول جاتا ہے اور جو بپکش میں اس کو لڑنے نہ دو اس کو کابج نہ بھرنے دو اس کو چنڈی گھڑ کے میر کی طرح اگر زیادہ بھی بوٹ ہیں بوٹ خراب کر کے اس کو مارک کر کے ایک بار میر اپنا بنا لو صبح چار بجے گورنر کو اٹھا لو جگا لو کہ ایک بار تو اوتھ کروا دے باقی بار میں دیکھیں گے ان کے خرید لو ان کے خرید لو سرکار توڑ دو یہ تو یہ کیا راج نیتی پہ اتر آئے ہیں is this a democracy is this a biggest democracy of the world کیسے کہہ سکتے ہم کہ یہ democracy آج شیدی اعظم بھگر سنگھ کا دن ہے 23 مارچ ہے آج کے دن راج گروہ سکھ دیب کے ساتھ 22-23 سال کے عمر میں تینوں نے جوانی میں اپنے قربانی دی پھانسی کے رسیچوں میں کیا مانگ رہے تھے ڈیموکریسی مانگ رہے تھے کہا ہے ڈیموکریسی آج ان کی آتما تڑپری ہوگی دیکھیں جو بی جے پی کو ختم کر دے گا وہ موکھے روپی ہے ہم بی جے پی کو ختم کرنے کے بالکل کینگ پین ہے کیونکہ ہم اتنی تیجی سے بڑھ رہے ہیں ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پارٹی اگر دیش میں آئے گی نا یہ ہمیں آنے والے دو چار سال میں ختم کر دے گی تو اسی لیے وہ کینگ پین ہے کون سا کینگ پین کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ انکم ٹیکس کے کمیشنر ہیں ان کی پتنی انکم ٹیکس کمیشنر ہیں میک فیمز آرٹیس تھا کوئی ہماری پارٹی میں وکیل آیا کوئی ہماری پارٹی میں پترکار تھے منی سے سو دیا ہم لوگ اچھا بھلا اپنے اپنے کریئر چھوڑ کے آئے ہیں بھائی پیسے کمانے آئے ہیں یہاں پہ تو یہ کون ہوتے ہیں بھاکہ سنگھ کی جھانکی کو چھبی چنوی کی پریڑ سے نکالنے والے کیا ان کا کوئی رشتے دار جلیاں والے باگی گھٹنا میں جکمی یا شہید ہوا تھا کیا جب دس لاکھ ون میلین لوگ مارے گئے جب دیش کا بٹوارہ ہوا کیا ان کے رشتے دار تھے اس میں ارے بھائی صاحب اجادی میں قربانیاں ہماری مرنے والے ہمارے نانے دادے تو یہ دیش کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہاں جنتہ کا مینڈٹ لکے آجاؤ ہم سرماتے پلیں گے لیکن یہ تو مت کرو کہ آپ کو چناؤ نہیں لڑنے دیں گے اس کے بعد جیتیں گے ہم نے کیمپین دیکھا آپ لوگ کا چناؤ پر چاڑ دیکھا دو چہرے ایک ساتھ دکھائی جاتے دے اردین کی جوال بھگو انسمن آپ کو کیا یہ کمی نہیں کھلے گی اور بڑی چناؤ تینے بھی آماد یہ اردین کیجریوال بہت بڑا چہر ہے ہماری پارٹی کے بہت بڑے نیتہ ہیں انہوں نے تو بنائی اصل میں دلی میں تو ہمارے نعرہ بھی پورے دیش میں یہ ہے کہ سنسد میں بھی کیجریوال تو دلی ہوگی اور خوش آت تو آرون جی آئیں گے باہر آئیں گے جلدی باہر آئیں گے ہم نیالے پر ہمیں بشواش ہے آرے ابھی آنے والے کچھ چند دنوں میں باہر آئیں گے اور میری ڈیوٹی بھی یہاں لے گی میں پہلے بھی جاتا تھا میں تو انڈیا گھر جوڑ کی میٹنگوں میں جاتا بینگلور گیا پٹھنا گیا مومبئی گیا میں پہلے بھی جاتا تھا اب بھی جاؤں گا کوئی نہ کوئی تو بھگوان کوئی نہ کوئی تو بیدھی بناتا ہے نا کوئی نہ کوئی تو کارن بنتا ہے نا تو میرے خیال میں یہ ان کے آخری کیل ہو گئی اور انڈیا گھٹ جوڑ کے سب ہی جو ہمارے ساتھ ہی ہیں پارٹی میں ان کو یہ دنیا باد کرتا ہوں سب نے بیرود کیا ہے آنے والے دنوں میں ہم مل بھی رہے ہیں اور ایک سو چالیس کروٹ جنتا جو ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون کس جنتا سب سے بڑی جج ہوتی ہے جنتا کی کچہری میں بری ہونا بہت مشکل ہے لیکن جنتا جس کو سجا دے دے وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں